بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج کے دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانبی موسم سرما کی ایک یخ زدہ ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی مگر حلافے معمول خاموش رہا مجھ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی میرے بیوی سے کوئی بات کی بس خالی خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا دوپہر تک حالت اور بگر گئی جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں برانے ملک تھا چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے لاخور والی بیٹی کو بھی میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے خط مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے رہے دو لڑکے جو بیرانے ملک ہیں انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی یوں صرف میں اور بیوی ہی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا اثر ڈرنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نقاحت کی مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی بیوی کو پاس بٹھا کر رکوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور دوسروں کو ادا کرنا تھی بیوی نے خلقہ سا احتجاج کیا یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا پھر سورج غروب ہو گیا تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکڑی اکڑی سانسے لی اور غروب ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ تاریک ہوا اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں میں نے بولنے کی کوشش کی یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئے کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کے پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے بیٹے تینوں بی رونے ملک تھے وہ جل سے جل بھی آتے تو دو دن لگ جانے تھے دوسرے دن اثر کے بعد میری تدفین کر دی گئی شاعر عدیب صحافی سیول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی حاصی تھی گاؤں سے بھی تقریبا سب ہی آگئے تھے ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی تینوں موجود تھے لہد میں میرے اوپر جو سلے رکھی گئی تھی مٹی ان سے گزر کر اندر آگئی تھی بائیں بازو کا مٹھا جو اتھرائٹس کا شکار تھا مٹی کے بوت سے درد کر رہا تھا پھر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی شاید پریشتے آن پہنچے تھے اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا یہ کیفیت ہتم ہوئی محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں مگر فرشتو نے بتایا کہ پانچ برس ہو چکے ہیں پھر فرشتو نے ایک عجیب پیشکش کی ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے وہاں بیج رہے ہیں تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آوگے گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے ورنہ واپس آ جانا میں نے یہ پیشکش گھنیمت سمجھی اور فوراں ہاں کر دی یہ الگ بات کے فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا پھر ایک مدخوشی کی حال چھا گئی آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا راستے میں کرنس صاحب کو دیکھا گھر سے باہر کھرے تھے اتنے زیادہ بھوڑے لگ رہے تھے خواجہ صاحب بیگمز کے ساتھ واکر نے نکر رہے تھے اپنے مکان کی گیٹ پر پہنچ کر میں تھٹک گیا میرے نام کی تحتیخی غائب تھی پورچ میں گاری بھی نہیں کھڑی تھی وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ترین مارڈل کی گاڑی ہریتی تھی اس کا سن روف بھی تھا اور چمڑے کی اوریجنل سیٹیں تھی دچکہ سا لگا گاڑی کہاں ہو سکتی ہے بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود ہیں تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی دروازہ کھلا تھا میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا یہ کیا وہاں نہ تو کتابیں تھی اور نہ ہی علماریاں رائٹنگ ٹیبل اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی سوفا آلہ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھی اور علماریوں کی اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی بے شمار فورٹو آلبم کچھ بھی تو وہاں نہ تھا مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں دادا جن کے چھوڑے ہوئے قیمتی کلمی نسخے گلستان سادی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دوپ میں اور چھوڑ میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دیتا تھا دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی رائریاں سب ہی غائب تھے کمرہ یوں لگتا تھا گودام کی طور پر استعمال ہو رہا تھا سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر پندرہ ہزار روپے سے لگوائی تھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی میں پس مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا بلائی منزل کا یہ وسیع و عریز لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا یہ کیا اچانک مجھے یاد آیا میں نے چکوال سے رنگین پائوں والے سوت سے بنے ہوئے اور چار پلنگ بنگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے شائع برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے وہ سب کچھ غائب تھا نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی میں نے اسے دیکھا پانچ برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے ایڈیو میں بھی درد محسوس ہوتا تھا دوائیں باقائدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں میں اس کے لئے باقائدگی سے پھل لاتا تھا نا جانے بچے کیا سلو کر رہے ہیں مگر میں تو بول نہ سکتا تھا نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی اتنے میں فون کی گنٹی بجی بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی جو کچھ اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی بچے زد کر رہتے کہ ہمارے پاس رہیں گی بیوی کو میری نصیحت جات تھی کہ دیرہ اپنا ہی اچھا ہوتا ہے مگر وہ بچوں کی زد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا جکی تھی بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی تھی اتنے میں ملازم لاؤنچ میں داہل ہوا یہ نوجوان اب ادھیر امر لگ رہا تھا میں اس کا لباس دے کر تھٹک گیا اس نے میری قیمتی برانڈڈ کمیز جو خانگ کانگ سے ہری دی تھی پہنی ہوئی تھی نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا اچھا تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے میں ایک سوال لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی کبھی کبار ہی اببہ مرہوم یعنی کہ میرا ذکرہ تھا وہ بھی سرسری سا ہاں زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی اسے پھینکنا نہیں ماں نے جواب میں کہا جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراب کرو میں شائروں عدیبوں کے اجتماعات انششتوں میں گیا کہیں اپنا ذکر نہ سنا وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرنڈ سیٹر کہا کرتے تھے جیسے بھول ہی تو چکے تھے اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں ڈسپلی سے ہٹا دی تھی ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا میری قبر کا برا حال تھا گاس اگی تھی کتبہ پرندوں کی بیٹ سے اٹھا تھا ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی ایک سال کی جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا رمک بھر بھی نہیں بیوی یاد کر لیتی تاہم بچے پوتے نواسے پوتیاں سب بھول چکے تھے عدبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربرا رہا تھا وہاں نامو والے پرانے بورٹ ہٹ چکے تھے اور نئے بورٹ بھی مسلسل بڑھتے جا رہے تھے دنیا رما دماغ تھی کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی نہ گھر میں اور نہ ہی باہر پھر تہذیبی معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی اور آئے جا رہی تھی خوائی جہازوں کی رفتار چار گناہ بڑھ چکی تھی دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال بالکل بھی جانتا نہیں تھا فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زنگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں کوئی خوش آمدید نہ کہا جاتا مجھے بچے پریشان ہو جاتے ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں بھی نہ تھی ہو سکتا ہے بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے مکان بک چکا میں ایک تو کسی میں ایک تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی دو کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے دوست تھوڑے ہی اب باقی بچے تھے وہ بھی اب بیمار اور چل چلاو کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل توڑ پر انفٹ ہوتا نئے لباس میں پہون کی طرح جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری چوائز بتا دی میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں فرشتہ مسکرائیا اس کا کومنٹ بہت مختصر تھا اس نے ایک بہت ہی مختصر بات مجھے کہی ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی برا نہیں جا سکے گا مگر وہ یہ خرگز نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوتا